السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نماز میں مجبور تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اسی لیے میں کوئی جواب نہ دے سکا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر فوراً لبائی کہا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت تمہیں کیوں نہ سکھا دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہیں یہی وہ سات آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہ وہ قرآن عظیم ہیں جو مجھے دیا گیا دیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ چالیس دن تک سور فاتحہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پیار آقا سربر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور فاتحہ کے بارے میں کیا اشارت فرمایا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ رگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ لٹیشٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے پیارے دوستو سور فاتحہ شفا والی صورت ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تمام ڈاکٹر سے علاج کروا کر با کر تھک گئے ہیں مگر شفا نہیں مل لگی تو آپ کو چاہیے کہ سور فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالی وہ صحت یاب ہو جائے گا ایک مشہور واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے رات میں ہم نے قبیلے کے نزدیک پڑھاؤ کیا پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں یا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے ایک صحابی خود ابو سعید کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن قبیلے کے سردار کو انہوں نے جھاڑ کی تو ان کی صحت یابی ہو گئی اس نے ان کے شکرانے میں پیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی مندر جانتے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو صرف سور فاتحہ پڑھ کر دم کر کے آیا ہوں ہم نے کہا اچھا جب تک ہم اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ گھو چنانچہ ہم نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ صور فاتحہ منتر بھی ہے جاؤ یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اس میں میرا حصہ بھی لگانا پیارے دوستو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت کتنی شفا والی صورت ہے ایک مردبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آس پاس بیٹے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے گئے پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے پیارے محمد اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی اس میں ایک ایسی صورت بھیجی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا اور اگر یہ صورت انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا اور اگر یہ صورت زبور میں ہوتی تو حضرت دعود علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص بت خانے کا خادم نہ ہوتا یہ صورت میں نے قرآن مجید میں اس لیے اتاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس صورت کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے دن دوزخ کے عذاب اور قیامت کی ہول ناکیوں سے بچ جائیں جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا اگر روح زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور سات آسمان اور سات زمین کاغذ بن جائیں پھر بھی ابتدائے عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس صورت کی فضیلتیں نہیں لکھا جا سکتی یہ سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ تمام درد اور بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورہ فاتحہ کو صبح کے فرض اس سنتوں کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھیں اور فوق ماریں اللہ تعالیٰ اسے اس صورت کے برکت سے شفا بخشے کیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو چالیس دن تک پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے اگر آپ مالی طور پر بہت تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں آپ نے بہت ساری جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو جاب نہیں مل لہی یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں آئے دن آپ کو کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے تو آپ یہ صرف چالیس دن تک عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے رزق کی جو بھی تنگی ہوگی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی آپ نے یہ عمل اس جگہ یعنی کمرے میں کرنا ہے جہاں پر کوئی نہ ہو صرف آپ اکیلے بہاں پر ہوں اگر سات راتوں میں سے کوئی رات مس ہو جائے تو آپ کسی اور دن بھی مکمل کر سکتے ہیں آپ نے یہ عمل جو میں رات کے دن سے شروع کرنا ہے اور چالیس دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے اور کوئی ایسا وقت رکھنا ہے کہ چالیس دن آپ اس وقت پر ہی یہ عمل کر سکیں تو آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ کر قبلہ رکھ ہو کر جو بھی پریشانی ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے کوشش کریں کہ یہ عمل رات کو کریں کیونکہ رات کو یہ عمل کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے آپ نے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے نبے مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں دوسرے دن پھر آپ نے شروع اور آخر دس مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درمیان میں اسی مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے تیسرے دن آپ نے اول و آخر نو نو مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر درمیان میں ستر مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھنا ہے اور پھر اسی طرح چوتھے دن آٹھ آٹھ مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی درمیان میں آپ نے ساٹھ مرتبہ سور فاتحہ اور پھر آخری دن آپ نے اول و آخر ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیمی درمیان میں پچاس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے اسی ترتیب سے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی دس مرتبہ سور فاتحہ کو کم کرتے جانا ہے اور آخر میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مالی پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں دکھ درد دور ہو جائیں گے تو دوستو ان حادث مبارکہ سے یقینا آپ سور فاتحہ کی اہمیت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے جو ہم نے آپ کو عمل بتایا یہ عمل بھی آپ سے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین